شپوری کے دیہاں تھانا شیطر کے انترگاہ تھے لدھا ولی میں رہنے والی محلہ نے اپنے ہی پتی کے خلاف دیہا تھانے میں فیار درج کرائی ہے محلہ نے بتایا کہ اس کا پتی شرابی نکاہ دی ہے اور آئے دن مال پیٹ کرتا ہے ہاں جا رہے تھے تو سر میں کوٹا جا رہی تھی اسٹیشن جا رہی تھی کوٹا کیوں سر جوب دیگنے کے لیے جا رہی تھی اپنی فرینڈ کے ساتھ کس کے ساتھ فرینڈ کے ساتھ ہاں فرینڈ تو نکل گئی ٹرینڈ نکل گئی تھی بات نہیں ہو پائی تھی اس سے اسی چیچ کی جوب پارلر پارلر آپ کے پتی کا اور آپ کا کوئی بیباد بکرہ تھا ہاں سر ڈیبوس کے لیے لگا دی ہے میں نے ڈیبوس کے لیے کب لگایاں سر ابھی آٹھ تاریخ کو ایک مہینہ آٹھ تاریخ کو تاریخ ہے پرانا پرانا کوئی رنجی پرانی رنجی سے گئی سر وہ دس سال سے ہی مار پیٹ کرتا ہے لڑا ہی کرتا ہے پہلو اس نے بائق مانگی میرے گھاروالوں نے اسی ہزار کی بائق دلا دی ابھی علماری مانگی انمیس ہزار کی دلوا دی پیسو کی ڈیمائنڈ کرتا رہتا ہے ابھی بھی میرے پاپا سے دو لاغ روپے مانگ رہا ہے ڈیبوس ہوا نہیں ہے اور اس کے بعد جیسے آپ جا رہے ہو کام کی تلاس میں آپ نے ان سے بات چیت کی تھی کس سے آپ کے ہزپرنڈ سے سر ان سے تو میری کافی چائم سے بات ہی نہیں ہو رہی ہے نا رہے کہاں رہے ہو پھر آپ میں اپنے مائے کے میں رہی ہوں پاپا کے گھر پر کیسے جگہ پر لودابلی جب وہ اتنا آپ کو پریشان کر دیتے دفت سالوں پر تو آپ نے پہلے میں نے بہت بار کمپلینڈ کی ہے میں نے ان کی ڈیبوس کے لئے آپ نے اتنا دیت کیوں ہو رہا ہے اب میں بہت ٹائم ہو گیا تو اب کیا کرے برداشت نہیں ہو رہا اس لئے لگا دیا ڈیبوس کے لئے اب کیا چاہتے ہو آپ ڈیبوس ڈیبوس